تاری بھرپور تاری اندر تشریف بن آسن جناب جعوی اتراف شراب پردن فردن بیان ہے کہ اور مسال جہان دے اندر استو باد کے اندر جو اسی بھی جمل سنف ہوتی شہری دیج جب محبوب رحسن بیان کرنے جاؤں اور میں محبود حسن بیار کرنا تھا کہ ہور میں سال جہان دے اندر اس تو وعد کے جوئی نہیں لف دی گولن آلے نوی قطن ذرہ عیب جوئی نہیں لف دی راز جمال کمال جی پشتے بات پو سمی عیشہ کھولو گیڑی گھپا نیرے چادی سونے اوریا سوئی نہیں لف دی مرمانے جناب شدریہ مرمانے جناب بھائی عمر حروب بھائی خلیل شیخ صاحب اگلے شیر میں پڑھتا پہا اس شیر دیا بات اس دی داد دیا سوشل میڈی تک فرانس تک پڑھنی سکتا میں ایک شیر پڑھتا پہا کہ کوئی گھٹیا سوچ گلندی تائی بدبخت پچا نہیں سکتے پہ بھاک کتے سائنہ دا کجرال بجا لے سکتے جارکو تاریہ تاریہ تو جس ایک پوڑری مار گیا رہا اگل آگئے رشتے انہوں نے آکھے مرمانے جنم کی انہوں نے آکھے مرمانے جنم کی گوتر آئے بھر کیتو داخل مرکاوڑ چڑھی و چارٹ مار گیا اگل پوڑری پڑھتا کہ توڑا یہ روائی رہا دیواری دیامنے کے توڑا یہ روائی کوئی گھٹیا سوچ بلندی تائیں بد بخت پوچا نہیں سکتے پہ بھاکن کتے سائنہ تھا کجرال بجا نہیں سکتے اس مقام دا مالک ہے جتے نوری جا نہیں سکتے جہنے شان قرآن بیان کرے اگر اس گھتا نہیں سکتے سلامتا ہوتا ہوتا ہے جہنے شان قرآن بیان کرے انگریز گھٹا نہیں سکتے اور ہکمین نازم جہاد آگئی کہ پوری دنیا دیتے امت مسلمان آجر ظلم ہو ریا کودی کچھ بجگہات ہو سا ہر قیدی جانوران دی حقوقی تنظیمہ موجود ہیں جورپ دیتے کتہ گھوڑا ہر جانوران دی لیکن مسلمان دی کون دا کسی نحساس کن وہ دی کچھ بجگہات ہیں لیکن ہکمین جا میں دیانا ہوں او میرے توجہ رہا سننے آکھیں آگاز میں کوئی سرید شریف بیان کر سننے سننے دینا کہ کوئی آدھا کسین مشرق آدھا گستا کے کوئی کسین ہو کوئی آدھا کسین مشرق آدھا گستا آگے کوئی کسین ہو کفر دی آکھیں تو ہو برابر تو آڑی تکلیف نہیں ہوئی کسین ہو کوئی آدھا سلاد پڑھے بغیر ازان ادھوری ہوں کوئی آدھا جنازہ پڑھ کے دعا دوارہ ضروری ہوں کوئی آدھا جنازہ پڑھ کے دعا دوارہ ضروری ہوں اوکس اللہ کے جہان آدھا ہے کچھنے چلے بوانی تسمی کوئی آدھا فلانی کسمی اس سارے مسئلے مسائل ٹھیک ہیں مگر مسائل دہا ہل بھی سنو کہ سنو کہ تارک جمیر دگل مسعود عظر دگل بھی سنو جہاد فرض ہیں جہاں بھل کے مٹا کے جاگ کیوں بھی سارے میں سو صرف مسیح کا جوڑے راستو توات مسیح کا جمبارے میں رسٹے تضاہ لیے صرف مسیح کا جوڑے راستو توات مسیح کا جمبارے میں بارہ لیم میں آکے سرید شیل چلاری اس بار سرید دوڑے سوائے خاص طور پر خلیل شیل سپیشل کیونکہ بہت سینئر شہر سازا تھا جمعٹ صاحب شباد بھائی اسوٹ رال سارے سرے تھے شورا بیٹھے انہوں کو جاز گنگوں کہ لگی رانگتہ گزریاں گھڑیاں دے بیوے زین پے بال کے رکھے لگی رانگتہ گزریاں گھڑیاں دے بیوے زین پے بال کے رکھے پچھے بے جوانجران گلنیاں تا اراد لڑ دے بال کے رکھے نالے وقت پراست خوشام چیانوں سدہ بے ریا ڈال کے رکھے اچھے ڈوے تجھکے جاپ لینے جھکے سجر سبھال کے رکھے زندہ با سلامت اور محسوس نہ کر مجبوری ہائی پچھو بھاڑ کے رال نہ سکے محسوس نہ کر مجبوری ہائی پچھو بھاڑ کے رال نہ سکے مقصود مزاج دی وجہ تُو کیوں چال بدل نہ سکے اور حالات دی رال کو تھالیاں بیٹھے گال گال کے ڈھال نہ سکے کس اور ملک دے نوٹا سے سرے ملک کے چال نہ سکے اور دیکھت بھائی تُوہ بندہ نہیں پانی نائے پیدا میں جیتا ہی راج اٹھائینا زندہ با سلامت تُوہ بندہ نہیں پانی نائے پیدا میں جیتا ہی راج اٹھائینا گھر بندہ کنا سمجھے دا ہائیں کونج زوری جدر اٹھائینا اور میں ذری کو ڈر اوپ مہا تنواندہ چین کی کھائینا من ہولی ہولی بے شک چھوڑ بے نو ہنی یک دم زیت دلائینا دیر باری سلامت رہا جندہ بات اور کدی سنیئے خاص طورت ایشی مکیلیس بردبیا خلیش شیخ زبردستی بن آکھا کھا کھا ٹائم کٹ پر جمعٹ میں دو بھائینا کدی سنیئے کوئی فرکار اپنا لیون عزاز نہ پڑے محمود دی حکم دی تعمیلی فورم عیاز نہ پڑے ایک بکری گل ہے جو میرے تائیں تیری سجن آماز نہ پڑے میترے گل بھالا کو درند دیئے تو ستے دے راز نہ پڑے اور ہر بار بہار بہار لیتی زندہ بات اسلامت رہا ہر بار بہار بہار لیتی تیرے نام خضاں بھی کیتی میں زندگی بھار جگراتے آباز جد راز خضاں بھی کیتی برگ بردی کڑکی دکھ چال کے تیرے سرکے چھاں بھی کیتی ساری گیتر نے چھوڑ جی کوئی داسکتی میری تھی اور موان ملائی گناہ سے سپیشل شیفردد پہ کہ اڑمان ہاں پارتدر حکم آتے تعویٹ کے دون نام آمین 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 آپ سلام مطلب جوڑ کے کوئی دی باشر بن 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 سب کچھا بھائی جو تحیات بادی اشترک آکھا رہا دے آنگے لکھ 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 اونس بندہ جواب کی دیا انہوں نے ضروری سمجھیا آنس جنہوں نے اوست اکرنی چاہی دی چنگی ہوتی ہوتی داد یا دی ری چاہی دی چنگی ہوتی داد یارنی چاہی دی چنگی دادی مارکمہ نے خائمہ کمہ کیا انہا منہا پارکاری حکمات تے اکھین اوٹ کے لولنا میں دا یہ صرف دیر اشاریاں دیں جیدی آکھیں جل نامیدہ ملعزت شورت رتبیانو اتھی آکھیں جل نامیدہ ملوکر واسطے راہ دوسرہ تینے سامنے جل نامیدہ جل نامیدہ اور کسے پچھا مقصد شریدہ اگوہر جواز ترکش ہے مطچے رہے تو کوئی پڑھ لے میں بھولا پر اداس ترکش ہے ساری زندگی باس ترکش ہے پھر راز پکامنا لازمی ہاں ناپڑا راز ترکش ہے سلامت رو اور خاص طور پر چونکہ شادی دم ہاولیں اس وقت کوئی طرح ایک نام تاپے کی طرح کھلا جا شوف جی طرح کہ میں آکھیں کرم دی اکساڑے پاس احساب تکیسو اس آکھیں اپنے اکساڑی سالی مرسلاب تکیسو میں آکھیں کڑھیں گھلٹ چکے سالی حال خراب تکیسو اس آکھیں پاگل راہ سالی ہر وقت مطاب تکیسو میں آکھیں کڑھیں سالے والے بن سجد ہجاب تکیسو اس آکھیں سالے چہرے تے ہنجی آر لکاب تکیسو میں آکھیں راہ جو خواب دمچ کڑھی آر جناب تکیسو اس آکھیں نیدرے کاس کے سال آکھیں آگی تکیسو ڈوڑ سمجھ دار اسے کہ بائی لیے جی ہاں اس تو ساکھی پچھلے بندے آدھے ہیں آہو اسے کو فرق ہے اسے کہ فرق شرک کو نہیں مطلب دو آدھا جیس پڑھ دا لیکن جیڑے ار پڑھ میں لوگ آہوا ہے پڑھ لکھیا دیں جی ہاں اسے کہ دے مطلب ہے تو سی پڑھ لکھی ہو اسے کہ آہو اچھا تو یہ سارے سمجھدار ہو گئے سلام بجرد سارے سمجھدار ہو گئے سارے سمجھدار ہو گئے سارے سمجھدار ہو گئے مرسی پر پازیس پر اچھا اچھا آپ بھائی مہن سرمیش آگے جسی شیئر دی پر سمجھ آئی سارے سارے کے گھر پہ کے لئے سے ملکو شیئر و سلام بھائی میں اکشہ خلی کرم دی اکشہ پاس احساب تکیسو اس آگے آپ نے اکشہ بھی سارے من سلام تکیسو میں آکھے کدی بھول چکے سارے ہار خراب تکیسو اس آگے آپ پاگر راہ ساری ہرگاگ پیتاب تکیسو میں آکھے کدی سارے والبین سارے ہجاب تکیسو اس آگے کدی سارے چیرے تہی جی آر نقاب تکیسو میں آکھے راز و خواب دوچ کدی آر جناب تکیسو اس آگے ندر اکاس گنسا آکھ لگی تا خواب تکیسو اکشہ خلیب بھائی جن جی وی انہی اٹھو تو یار نیروی ہاں جن جی بھولنی جن جی وی انہی اٹھو تو یار نیروی ہاں بسنا سوڑنا لگت امام ساتھ راس تاریخ وفاق مپوچ نت قبر حوالے ہوئے ہاں سکی ہکی کر کے نکھڑ گیا اب اللہ صاحب کو یا قنام ہوئے ہاں بس میں دولے بھائی باتے کلوشیٹ پھارے کے سٹیک لہوے ساتھ دل آتھے حشر دی تشریفی تریور سباب تلکھا چل رہتے کلوش پھارے کے ساتھ بھائی رومایش کلوشہ دل گوشہ آپ سے آگر اس نے پیرا تو نا وقت وجہ انہوں بنجھن دے نا وقت وجہ انہوں بنجھن دے شوقین ہے نمیہ سنگتہ دا انہیں شوق لہا انہوں بنجھن دے جی اُسنا ہے انہیں سادہ بھی نگے بال خدا انہوں بنجھن دے رتا والے تا سجن بھی والا تے روترار والا انہوں بنجھن دے سلام علاقے لبے تہلیہ سجن دے زندگی بارباس لگ دیا کرتا تو سامنا نہیں وہ میں ملائی اور اینکر بھائی اُمبر فروغ لبے تہلیہ سجن دے زندگی بار بس لگ دیا کرتا روسامنا نہیں رسپیوں تا چیندہ بامنا نہیں تا نجھے تا ایراز منابنا نہیں اور کوئی قسم نہیں چھوڑنی منتاں بھی کوئی ہیلا میں صرف آمنا نہیں سٹھ کتنے بوچڑ پیرا پیتا مننا نہیں میں چاہ بنا نہیں اور اقسام کے راکھ تیری بھول ہے جو آکھ آکھ دے بھارتے چھوٹکن سے کچھے دے پکے لوگ ہوں دیں لاپڑے آپ کو گھٹکن سے کتا قدم قدم تے تلخیاں ہن بھار کتنے کوڑے گھٹکن سے دل لے راز مشہرہ دیں شیر صدا کے گھٹکن سے اور دل آدھے حشر کی تشریح دی تیری اُمبر شباب چا لکھا لکھا ذلفان شبت جور تیری بکفانگ مہتاب چا لکھا دل دیوانے دا فتحہ ہے تیری دید سواب چا لکھا تُو ہس بہت ایرے حاصل دے میں راز کتاب چلے کھا اور تُوشیف جمال ایک اور شیر ہے تینو ویکھڑ موت صدا ہوئے بندہ بھر جرمانہ ویکھے جو وراز نماش شمالو بر بر پروانہ ویکھے میرے دعوے ہوشچ آوے سی بھکوار دیوانہ ویکھے وہ نئی شہر کبھڑ ویسی جہاں تین روزانہ ویکھے اور میرے خیال دیو چلو بھائی میں نا آخری فرمیش مومن ملائی دی کیونکہ میں جگین کرو کافی شہرات پاکستانی زندگی کی دوست بڑھائے لیکن یہ نے جنت فخر ہے مومن ملائی بھی شامل ہے اور منس نہیں بلکہ پجاب ان خاطر ہونا چاہیے دا مومن ملائی دیوانہ ویسی کلپ میں کرو تو انہوں نے آخری فرمیش بھی کر گیا میں کوئی شہنا پر ویک کھلیں کہ نکیادہ کیا کر دیسا تو اکھ تکرا میں اکھ دے رہا کر گلتا ہی رہا کر دیسا اور تو راز حقوق ادا نہ کر میں فرض ادا کر دیسا چل سفر سمجھ کے نال رلا تہید رہا کر دیسا اور انہوں اجڑے ہاں جو وسندار یا نہیں امکان سے فردہ کدی گول جرستے گول ملے جو گول نشان سے فردہ اور کوئی بندہ بے شک چھوڑ بنے ہندہ نہیں ارمان سے فردہ اصلا سفرہ راست کرگل سے کتنا نقصان سے فردہ خلیدی سوئی ہی کی جہا چاڑی رہا دی وہ آدمی اکھی دے جیب پیش پیائے بہت ساڑا لڑا جرائی خلیدی اصلا یقین کرو پڑھ دے آسے اصلا اندر دوڑے میں اس لیے پکایا رہا ہی جنہیں کہ چاندھ لوگا نے دوڑے پکایا رہا انہوں جنہیں کہ سوڑے کی شائر مڑیا آج انہیں دن آل پڑھ دیا سوڑے سفر کر دگا لے آج دگا لے انہیں چاہے لے توسیف جمعہ دگا لے اللہ کیلئی توسیف جمعہ تو بشیر پڑھ نقاص رہت اکھی دگا پڑھ کہ مجبوری دناشتریہ جو ہے جو بڑھ دائی تمہیں جاگ دہا سا بڑھنا جامر بھائی مجبوری دناشتریہ جو ہے جو بڑھ دائی تمہیں جاگ دہا سا بڑھنا جے را رکھی دی خیرات دے وہ تو میں تاج اٹھا کے کاسا بڑھنا تیرے چانج مکڑے تے سردار اکھی کسے دے جنودی ذمہ دار اکھی اگاری نشیلی میں بھری تو صدکے فنکار دیتا ری تو صدکے نجاہ کی جس تکے تے دل موٹھ مہدار آشک تے جس تے تیو ساتھ فٹ مہدار موٹے تلگدار کئے لات کائی نہیں نچانج لنے سجی تے دی رات کائی نہیں ادھی تاکہ ویکھے اکا لٹوائے دی دنہ دیتا جو میں چھوٹوائے دے لہن دیے سینچ آگے دے یہ بڑھ کی جمکے تلگدار جو بجلی ہے کڑھ کی اٹھے بیلے چیتا بھی راکھ دا سمنڈے نیدہ ایا چیر اکھ دا میں نو اپنے حسرتی جنت دی سیدے سامل پرے پاکوٹے اکھی دے کجلہ تک پاوے تک کوہ دور دستہ ہے جموس تھا ایتھائی کے لئے اکھی دستہ ہے خدا کر دی میرے دے بندے ہزارہ میں نو راز دے میں نے پپڑی دوبارہ اور میں آتا ہاں شیر سوٹ کے میں آتا ہاں میلے دی سلامت کی مگر راز مندینی اطلاع دے انے زمانے دا کافرے جیڑا تیری جو آخرہ لیا کے توارکی نمبر نے اکھ دا انداز مقاہ چھڑ دے جدہ تھکی تھکی نور چھڑے نا محمد ملائی کی اکھ دا انداز مقاہ چھڑ دے جدہ تھکی تھکی نور چھڑے نا جاراز محمودی رزگی توں ہاں دکی دکی نور چھڑے نا میں بھی تیرے جار تخیل بھی اکھ تکی تکی نور چھڑے نا اکھ نوٹر شاہر تہمی لڑ دی تو میں پکی پکی نور چھڑے نا میں انہوں خاص کرتے شباز ایک شیر پڑے تو رضا سکاٹ لے گا میں انہوں بڑی چنگی گا لے گا او دی پہلے یہ نہیں ہے کیونکہ مذہبی منافرہ دی گا لے گا کیونکہ مومن ملائی غازی تے شیر پڑے حسین فقاق تے پڑھنے چاہیے دیں حضرت علی شاہ نہیں پڑھنے چاہیے دیں لیکن حضور علیہ السلام نے حق فرمایا تو بکر صدیق ایک دور آسی لوگ تیرے خلاف بلسے اس وقت کچھ لوگ تیرے حقیچ بلسے عجمن مشباز تی شیر کو یاد آیا کچھ لوگ تیرے حقیچ بلسے انہوں لوگ کے واسے تیرا کیا خیال ہے تو بکر صدیقی فرمایا کہ یارسول اللہ میں کیا مدر دینوں انہوں نے لوگاں دیں چوتھی پڑھنے چوتھی Beslane وہ تک لہرہے چون چوتھ آگے انہوں نے کروڑوں ہی آ24 آج شباز تک ٹقے پڑھنے sem اس وقت بکر صدیق تیرے میں شیر پڑھتا اس ٹیچوں میں لقدارتا کہ بکر صدیق تیرے میں نیک کر کیا کہ ایسا عاشق لوگ سمندر رہا یہ فرق میار میار ہے جاہا جنت دیدار دوزخدہ نیرکھنے گیر شمار حج سون سلات تکات چلیں جڑی ہیدی دار جار تا امبر دیمبر دوات گئے حقرات صدیق دیگار اور ایوی سڑ ایمان ایوی سڑ ایمان کی مالک ہے خزانوں کا جسے چاہ خزانے دے جسے تقسیم کرنے دے جسے جتنا لٹانے دے محمد ایک خزانہ ہے علی حجز کا دروازہ دروازے کی مرضی ہے خزانے تک نہ جانے دے